موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پالیسی تبدیل نہیں ہوئی پاکستان اغوان مہاجرین کی مزبانی جاری رکھے گا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اغوان مہاجرین نہیں بلکہ غیق قانونی مہاجرین کے خلاف ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی بھارت کی ذمہ داری ہے اسمان ڈار کا سیاست اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان نئی بوتل میں پرانا مشروب اسمان ڈار کے انٹرویو پر پی ٹی آئی کا رد عمل اسمان ڈار کی والدہ کا کہنا ہے کہ سیاست بیٹے نے چھوڑی ہے میں نے نہیں چمن بارڈر پر دو شہریوں کی شہادت پاکستان کا سخت رد عمل پاکستان کا اغوان حکومت سے مرجم کو حوالے کرنے کا مطالبہ سرفراز بکٹی کا کہنا ہے کہ فائر کا جواب فائر سے دیتے تو امواد زیادہ ہوتی الیکشن کمیشن کا سن میں سابق وزرہ سے سیکیورٹی اور مرات واپس لینے کا حکم الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سن کابینہ کے سابق ارکان تحال سیکیورٹی اور دیگر مرات کا استعمال کر رہے ہیں سابق ارکان کا مرات لینا ایلیکشن کمیشن کی گائی ڈائنس کے خلاف ورزی ہے ہیڈلائنس آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان صرف اقوان مہاجرین نہیں بلکہ تمام غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کاربائی کر رہا ہے اقوان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان صرف اقوان مہاجرین نہیں بلکہ تمام غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کاربائی کر رہا ہے اقوان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان مخالف پروپاگینڈے میں مصروف رہتا ہے جبکہ پاکستان میں دہشت گردانہ کاربائیوں میں بھی ملوث بھارت ہے سازگار محول پیدا کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی میزبان ملک کا فرض ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ حال یا فیصلے سے قانونی طور پر مقیم اقوان مہاجرین متاثر نہیں ہوں گے فیصلہ غیر قانونی اقوان باشدوں سے متعلق ہے جن کے پاس ویزا یا دستاویزات نہیں ہوں گے ان کے خلاف کاربائی ہوگی اس پالیسی کا تعلق کسی خاص ملک سے نہیں بلکہ سب سے ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوان ٹرانسٹ ٹریٹ کے خلاف نہیں بلکہ اقوان ٹرانسٹ ٹریٹ کے غلط استعمال کے خلاف ہے پاکستان کی اقوان مہاجرین سے مطالق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی پاکستان نے لاکھوں مہاجرین کی کھلے دل سے برسوں میں اسبانی کی ہے پاکستان اقوان مہاجرین کے خلاف نہیں بلکہ غیر قانونی مہاجرین کے خلاف ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان آغوان مہاجرین سمیں تمام غیر قانونی رہائش بذیر باشندوں کے خلاف کاروائی کر رہا ہے کسی خاص شہریت کے خلاف نہیں ہے پاکستان اس حوالے سے آغوان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیز جاری رکھے گا پاکستان اور آغوان وزراء خارجہ کی طببت میں بین الاقوامی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقات ہوگی جس میں دو طرف معاملات پر خصوصی گفتگو کی جائے گی ملک میں انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی الیکشن مبسرین کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے خط دکھا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ شفاق انتخابات کے انعقاد کے لیے تعاون کرے گی ترجمان کے مطابق پاکستان اور جی سی سی کے دمیان مذاکرات کامیابی سے مکمل ہوئے ہیں فریقین کے ماہ بین آزادانہ تجارتی مخایدے پر پیش رفت ہوئی ہے پاکستان نے جنیوہ میں او آئی سی گروپ کے ساتھ مل کر نفرت منافرت اور امتیاز کے خاتمے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا ترجمان نے مزید کہا کہ بھارتی قابض فوج کا جمع کشمیر میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے ستمبر کے مہینے میں تیرہ بے گناہ کشمیریوں کو قتل کیا گیا یہ مظالم جنیوہ کنونشن اقوام متحدہ کے تیہ کردہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں ترجمان دفتر خرجہ نے مزید کہا کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے پاکستان پیسلے اپنے قامی مفاد ملے گا پی ٹی آئی نے اسمان ڈار کے انٹرویو کو نئی بوتل میں پرانا مشروب قرار دے دیا ترجمان تحریک انصاف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چوبیس روز تر کلاپتہ اسمان ڈار کی ٹی وی پر رونمائی صورتحال کو بنقاب کرتی ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پی ٹی آئی نے اسمان ڈار کے انٹرویو کو نئی بوتل میں پرانا مشروب قرار دے دیا ترجمان تحریک انصاف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ چوبیس روز تر کلاپتہ اسمان ڈار کی ٹی وی پر رونمائی صورتحال کو بنقاب کرتی ہے اسمان ڈار کو دس ستمبر کو کراچی سے لاپتہ کیا گیا تھا اور ان کی گمشدگی پر والدہ سمیت اہل خانہ کے متعدد پیانات ریکارڈ پر ہیں انہوں نے کہا کہ نو مائی کے پانچ ماہ بعد انٹرویو کی آمام کے نگاہ میں کوئی اہمیت ہے نہ قانونی حیثیت خدشہ ہے ایسے ہتکنڈے صداقت ابباسی فرخ شیخ رشید پر آسمائے جائیں گے اسمان ڈار سے ہمدردی اور پارٹی کے لیے ان کی وابستگی کا احساس ہے ترجمان نے کہا کہ اسمان ڈار کے گھر پر پولیس چھاپوں اور خواتین سے بدسلو کی قوم دیکھ چکی ہے اسمان ڈار کی فیکٹری اور رہائشگاہ پر تالے بھی پوری قوم دیکھ چکی ہے جسمانی و ذہنی تشدد اور جبر کے آثار اسمان ڈار کی کاپنی آواز سے واضح ہیں ترجمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کو میسر عوامی تعاید کی گواہی خود اسمان ڈار نے دی نو مائی کے واقعات کی عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کرائی جائیں اور عوام کو ووٹ کا حق دینے کے لیے نوے روز میں انتخاب کرائی جائیں پی ٹی آئی کے سابق رہنما عثمان ڈار کی والدہ کا اپنے بیٹے کے انٹرویو کے بعد اہم بیان سامنے آ گیا جس میں انہوں نے نون لیگی رہنما خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک جذباتی پیغام میں انہوں نے بھی سیاست میں قدم رکھنے کا اعلان کر دیا والدہ عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ میں چینمن پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی اور ڈٹی رہوں گی سیاست میں انہیں نہیں چھوڑی اب میدان میں آو دیکھو کیا ہوگا ویڈیو پیغام میں خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ سیاست عثمان نے چھوڑی ہے میں نے نہیں انہوں نے کہا جو تم چاہتے تھے تم نے کر لیا اب میں تمہارا مقابلہ کروں گی اب سیاسی میدان میں پتا چلے گا کہ میں شیر کا کیا خشر کرتی ہوں واضح رہے کہ عثمان ڈار نے تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ نو مائی کے واقعات کی پلاننگ چیئمن پی ٹی آئی کے زیرے صدارہ زمان پارک میں کی گئی انہوں نے انکشاف کیا کہ چیئمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں حساس تنسیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی تھی یہ ہدایت خود چیئمن پی ٹی آئی نے دی تھی انہوں نے مزید بتایا کہ اکتوبر دوہزار بائیس میں لانگ مارچ جرنل آسم منیر کی بطور آرمی چیف تائیناتی روکنے کے لیے کیا گیا تھا نو مائی کے حملوں کا مقصد پالچ پر دباؤ ڈال کر جرنل آسم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا پاکستان نے چمن بارڈر پر دو شہریوں کی شہادت پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اغوان حکومت سے مجرم کو حوالے کرنے کا منطالبہ کر دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاکستان نے چمن بارڈر پر دو شہریوں کی شہادت پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اغوان حکومت سے مجرم کو حوالے کرنے کا منطالبہ کر دیا سرفراز بکٹی نے اغوان حکومت سے مطالبہ کیا کہ مجرم کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ اس کو اپنے قانون کے مطابق کیفری کردار تک پہنچا سکیں تفصیلات کے مطابق نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے چمن بارڈر پر پاکستانیوں کی شہادت کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اغوانستان کی جانب سے ہمارے معصوم شہریوں پر فائرنگ کی گئی جس میں ایک بزرگ ایک بچہ شہید ہوئے ایک بچہ زخمی ہوا ان کا کہنا تھا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے سبر کا مظہرہ کیا فائر کا جواب فائر سے دیتے تو امواز زیادہ ہوتی توقع ہے اغوان عبوری حکومت اپنے سیکیورٹی اہل کاروں کو کنٹرول کرے گی ایسے نا خوشکوار واقعہ سے سنجیدہ کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے پاکستانی فورسز نے مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے تحامل کا مظہرہ کرتے ہوئے مسافروں کی موجودگی کے باعث جوابی فائرنگ سے گریز کیا یاد رہے بلوچستان میں پاک اغوانستان کے قریب چمن بارڈر کراسنگ پر اغوانستان نے پاکستان سے اغوانستان جانے والے افراد پر بلا اشتیال فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں بارہ سالہ بچے سمیت دو پاکستانی شہری شہید ایک بچہ زخمی ہوئے تھے الیکشن کمیشن نے سن کابینہ کے سابق ارکان کی جانب سے تحال پروٹوکول لینے کے معاملے پر نوٹس لے لیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں الیکشن کمیشن نے سن میں سابق وزراء سے سیکیورٹی اور مراد واپس لینے کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے سن کابینہ کے سابق ارکان کی جانب سے تحال پروٹوکول لینے کے معاملے پر نوٹس لے لیا اس سلسلے میں سیکریٹری الیکشن کمیشن نے مراستے میں مزید لکھا کہ سابق وزرہ اور سیاسی بنیادوں پر تینات کی گئی شخصیات سے سیکیورٹی پروٹیکول واپس لیا جائے سن کابینہ کے سابق ارکان تحاد سیکیورٹی اور دیگر مراست کا استعمال کر رہے ہیں چیف سیکریٹری اور آئی جی سن کو الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھے گئے مراستے میں کہا گیا ہے کہ سابق وفاقیو سوبائی وزرہ سے سیکیورٹی اور مراست واپس لی جائیں الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹری اور آئی جی سن سے تین روز میں اس حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی الیکشن کمیشن کے مطابق کابینہ کے سابق ارکان کا مراست لینا الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کے خلاف فرضی ہے سن کابینہ کے سابق ارکان سے سرکاری رہائش کا ہیں اور مراست فوری واپس لی جائیں سابق وزیرالہ، سابق صوبائی وزراء اور دیگر کابینہ ارکان سے مرات واپس دی جائیں اور الیکشن کمیشن کو تین روز میں آگاہ کیا جائے واضح رہی کہ الیکشن کمیشن نے کابینہ کے سابق ارکان سے سیکیورٹی اور مرات واپس لینے کے لیے پندرہ اگست کو بھی مراصلہ لکھا تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی